ہی گائز آپ سب کیسے ہو آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دیکھئے گائز آج ہم آوائنڈنگ کرنے والے ہیں ایک ایفی ٹیویل فین اینی والفر فیس ٹیویل فین جس کا ارپیائی میں دو ہزار چار سو اور یہ ایسی دو سو بیس بولٹ پر اورکنگ کرتی ہے اس کو پورا آوائنڈنگ کانیکسین فٹنگ کر کے ہم اس فیڈیو میں آپ کو دکھانے والے سب سے پہلے اگر اس چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکریب کر لیجی اور مجھے پارسنالی بات کرنی ہے تو انسٹرگرام پر فولو کر کے چیٹ کر سکتے ہو دیکھئے کچھ بیسک انفرمیشن اس کی بارے میں جاننا چاہیے جو آپ کو ملا کے اس کو آئینڈنگ کرنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے اس کا جو سٹیمپنگ سائز یعنی سٹیٹر سائز وہ پندرہ ایمیم کا ہے اس میں دوستو جا اندر کا جو حصہ ہے اس کو بولتے ہم اینڈر اڈائی اس کا آپ دیکھ سکتے ہو جو ہے چار سینٹی میٹر کے برابار ہے اب اس میں جب باہر والا حصہ ہے دوستو کور کا اس کو بولتے ہم آؤٹر اڈائی اس کا جو ریجیٹنس آپ دیکھ سکتے ہو وہ آپ سارے آٹھ سینٹی میٹر کا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم سات نامبر کا پی بی سی پھیلن پر پر انسٹرل کریں گے سبھی میں کچھ اس طرح سے آپ کو انسٹرل کر دینا ہے اس میں دیکھیں توڑیل چب بھی سلوٹ ہے دیکھیں ہم کوئل بنانے کے لیے اس طرح کا ایک لیکری کا فارما استعمال کریں گے آپ کسی بھی فارما کو استعمال کر سکتے ہو بس آپ کو کوئل بنانا آنا چاہیے دیکھیں آپ اس طرح سے گولائی سائج بنا سکتے ہو اس میں جو ہے 68.5 سینٹی میٹر کا گولائی سائج ہے اگر ہم اس میں ہاتھ میں ایک چکر گھوماتے ہیں ہینڈل سے دوستو یہاں پہ ایک چکر کے برابر آ جاتے ہیں یہاں پہ 8 ٹران یعنی 8 چکر یہاں پہ گھوم جاتے ہیں اس کے مطلب 8 x 40 مطلب 320 ٹران ہم کو یہاں پہ دینا پڑے گا دوستو راننگ کوئل کے لیے یعنی 40 چکر ہم ہینڈل گھوم آئیں گے یہاں پہ تو 320 ٹران دوستو یہاں پہ کمپلٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے الومینیوم کا وائر استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کوپر وائر استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کا جو ایس ڈابلو جو دوستو بہو رہے گی 35 نمبر اور الومینیوم کا رہے گی 34 نمبر جو ٹران ہے اس کا بہو بلکل سیم رہے گی کوپر اور الومینیوم کے لیے دونوں کے لیے اس کا ٹران دوستو سیمی رہے گی آپ دیکھیں دوستو ہم یہاں پہ جو ہے نیکسٹ کوئل بنائیں گے دوسرا کوئل تو اس کے لیے جو بینل میں جو وائر ہیں دوستو کٹنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے بینہ کٹنے ہی آپ دوسرا کوئل یہاں پہ بنائیں گے دیکھیں آپ کو وائر کٹنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ راننگ کوئل میں ٹوٹیل ٹران آ جاتی ہے 640 ٹران دیکھیں یہاں پہ ہم نے راننگ کوئل بنائے کے کامپلیٹ کر دیا ہے اس طرح سے دوستو آپ کو دو سٹارٹنگ کوئل بھی بنائے لینا ہے سٹارٹنگ کوئل کے اگر سائز آپ یہاں پہ دکھائیں گے دیکھیں 63 سنٹی میٹر اس کا گولائی سائز رہے گی اب دیکھیں اسی طرح سے ہاں پہ دو کوئل بنائیں گے سٹارٹنگ کے لیے اس میں ٹران رہے گی دوستو 310 ٹران 310 ٹران اینی دو دو کوئل میں اس میں بھی اس ڈابلو جیس سیم ہے دوستو چونتریس نمبر کا اگر کوپر وہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو پائنٹریس نمبر کا استعمال کر سکتے ہو لیکن ٹران دوستو سیم رہے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو تو فائنلی یہاں پہ ہمارا رانڈنگ اور سٹارٹنگ دونوں کا کوئل بن کے کامپلیٹ ہو چکی ہے اب دوستو ہم اس کوئل کو لے کے اس کو وائنگ کرنے کے لیے ریڈی ہے دیکھیں دوستو اس ایلومیلیام گویر کا جو وائٹ ہے وہ ہے تیرہ سی گرام اور یہاں پہ اس کا اگر آپ کوپر میں آپ کانپٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو تین سے گنا کرنا پڑے گا ایلومیلیام گویر کو جو آئے گا کیلکلیس ہے اس کو وائنگ کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا جب بیک سائیڈ ہے یہ ہمارا پچھلے ہی ستاری ہمارا لیڈ نکلے گی سے بھی اور یہ ہمارا فرونٹ سائیڈ ہے اس طرح کا ہمارا سائیڈ میں بلیٹ لگے گی تو بیک سائیڈ کے اندر دوستو آپ کو جو ہے لیڈ چھوڑنا ہے تو ہم نے اپر رانڈنگ کوئل کے لیے دوستو دو کوئل لے لیا ہے سب سے پہلے آپ کو رانڈنگ کوئلیں ڈالنا ہوتی ہے تو آپ کسی بھی ایک سلوٹ کے اندر دوستو جو ہے رانڈنگ کوئل آپ ڈال دیجئے پہلا سائیڈ میں ان سائیڈ میں کسی بھی ایک سلوٹ پر آپ ڈال سکتے ہو یہ دیکھئے اس کی بعد اس طرح کا دیکھئے جو گرڈ لیم پیپر یا پھر جو آپ سات نمبر کا پی بیسی پیپر پر اس کے اوپر یہ لوگ کے ہی سب سے لگا سکتے ہو تو اس طرح سے تاکہ جو باہر باہر نہ آئے یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹ تو دوستو ہمارا جو پہلا کوئل کا پیچھ رہے گی وہ ہوگی ایک سے آٹھ سلوٹ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سے آٹھ سلوٹ میں ہم یہاں پر دوستہ سائیڈ ڈال دیا ہے یہ ہو گیا بیچ میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے سیک سلوٹ آپ کا کھالی رہے گی یہ دیکھئے یعنی سیک سلوٹ کا گیاپ رہے گی پہلا کوئل میں راننگ اور سٹاٹنگ کا دوستہ کوئل کا جو پیچھے وہ سیم رہے گی ایک سے آٹھ ایک سے دس اور ایک سے بارہ کوئل کو تھوڑا سا کھینچنے کے بعد آپ اس طرح سیپ کر لینا دیکھئے ڈائیں ہاتھ کی طرح آپ کو رکھنا ہے انہر ویر اور جو ہے ہمارا بائیں ہاتھ کی طرح پر رکھنا ہے آپ کو آؤٹر ویر آؤٹر یار مطلب دوسرا کوئی ایسا کنکٹریٹ ہے وہ بھولا ویر آپ کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھنا ہے آپ نے اس کی طرف بھوما لینا ہے اب دوسرا پیچھ ڈالیں گے ہم دوستو ایک سے دس سلوٹ میں یعنی اس کا اوپر میں جو دو سلوٹ کھالی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے اس کو گھوم آکے بہت ہی ایزی پروسس ہے بہت ہی آسانی سب اس کو وائننگ کر سکتے ہو وائر بھلکل بھی ٹائٹ نہیں رہے گی لوج کے حساب سے ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہو اگر آپ پہلی بھر بھی وائننگ کر رہے ہو دوستو تو بہت ہی آرام سے اس کو وائننگ کر پاؤ گے صرف آپ کو دھیان سے پورا بھیڈیو دیکھنا ہے اس کا جو کانکسنس ہے دوستو وہ ہم تھیر لٹ کے حساب سے نکلنے والے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لینا اور کوئیل کو کچھ اسطہ سے سیپ کر لینا ہے کوئیل کو پورا نہیں کھنچنا ہے اس کی بعد ہم تھارڈ پچھ لگائیں گے بلکل اس کی اوپر کی سلوٹ میں ایک سے دو بارہ سلوٹ میں ہم ڈالیں گے لاسٹ پچھ اس کا یہ دیکھئے اس طرح سے گھومانے کے بعد اب بہت ہی آرام سے اس میں ڈال دیجئے اور دوستو سلوٹ میں آپ کو پیپر سٹ لگانا بہت جوڑی ہے وہ لگانا ہے اور لگانے کے سمجھ دھیان رکھنا ہے کہ یہ وائر سلوٹ کے باہر نہ رہے یعنی دوستو فیلم کی اندر ہی رہنا چاہیے اگر فیلم کے باہر جائے گی تو آپ کا جو موٹر ہے دوستو وہ سوٹ سرکٹ ہو سکتی ہے وہ ہٹ تنگ آئے گی اور کوئیل کو کچھ اس طرح سے سیپ کر لینا ہے کوئیل سیپ کرنا آپ کو اچھے سے آنا چاہیے دوستو چھوٹا برہ آگر ہو جائے گی تو پروبلیم آ سکتی ہے اس لئے کوئیل کو سیپ کرنا آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے جب دوسرا کوئیل ہم دیکھیں کچھ اس طرح سے ڈالیں گے پیچھے کی اور سے آپ کو کوئیل ڈالنا ہے ہمیشہ اور یہاں پہ کوئیل ڈالنے کے سمائے دوستو دیکھئے آپ کو کیا کہنا ہے اوپر کے طرف دو سلوٹ چھوڑ دینا ہے اور تین نمبر جو سلوٹ آئے گی اس میں آپ کو ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اس کا بھی پیچھے دوستو سیم رہے گی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور دیکھئے یہ آٹ نمبر یعنی جس سلوٹ میں ہم ڈالیں گے اس کو کاؤنٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد جو آٹ نمبر سلوٹ آئے گی اس میں ہم اس کا دوسرا سائد ڈال دیں گے یہ دیکھئے ایک سے ایٹ سلوٹ میں ہمارا دوسرا کوئیل کا پہلا پیچھ ڈال دیا بیچ میں چھے سلوٹ کھالی رہ گیا یعنی چھے سلوٹ کا گیاپ رہے گی اب جس سیکنڈ کوئیل آئے گی ایک سے دس سلوٹ میں اور تھرڈ کوئیل آئے گی ہمارا ایک سے بارہ سلوٹ میں آٹ دس بارہ یہ ہی اس کا پیچھ رہے گی ہم اس طرح سے اس کو گھوم آ لیتے دیکھئے اس کا بھی ڈائیں ہاتھ کی طرح آپ کو اینر ویر رکھنا ہے یہ دیکھئے اور بائیں ہاتھ کی طرح دوسرا اس کا آوٹر ویر رکھنا ہے اب یہاں پہ ایک چپ دھیان رکھئے اس کا جا آوٹر ویر ہے تو آوٹر ویر ہے آپ کو اس طرح سے دیکھئے سریج ویر کانیکٹ رہے گی اس طرح سے کون کون سے اس طرح سے رہے گی دیکھئے بلکل کرس کانیکشن کی طرح یہ سریج ویر دوستو آپ کو گلتی نہیں ہونا چاہیے اگر گلت ہو جائے گی تو آپ کا پنکھا ٹھیک سے ورکنگ نہیں کرے گی اب دیکھئے ہم نے یہاں پہ دوسرا پیچھ بھی جلدی جلدی سے لگا دیتے ہیں دیکھئے اب تھارٹ پیچھ ہم لگائیں گے کوئل ڈالنا بڑھا ہی آسان ہے دوستو اور یہ دیکھئے ہمارا دوستو یہاں پہ تیسرا پیچھ بھی ڈال کے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کوئل کو کچھ اس طرح سے آپ کو سیپ کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو سٹارٹنگ کوئل ہے دوستو وہ بڑی آسان سے یہاں پہ بیٹھ سکیے دیکھئے اچھے سے ہم نے سیپ کر لیا اس کوئل کو آپ دیکھ سکتا آپ اس کو چاہو تو کٹن ٹیپ سے دوستو یہاں پہ آپ ٹیپنگ کر سکتے ہو آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا ایک لیڈ نکل کے دائیں ہات کی طرح یہاں پہ بھی دائیں ہات کی طرح ہمارا ایک لپ نکل کے آگیا یعنی رائیٹ ہانڈ سائیڈ اور یہاں پہ بائیں ہات سے بائیں ہات کی طرح اس کا سیریز ویار رہے گی کانیکٹیڈ اب یہاں پہ ہم ڈالنے والے سٹارٹنگ کوئل تو آپ دیکھیں یہاں پہ بیچ میں آپ کو دیکھیں گے تو چھے سلوٹ آلڈری بھرا ہوا رہے گی تو یہاں پہ اوپر کے طرح بھی چھے سلوٹ بھرا رہا رہے گی آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں ایک سے ایٹ سلوٹ میں کوئل ڈالنا صورت کرنا ہوگا آپ کو یعنی بھارے ہوئے کوئل کی دونوں پاس میں جو سلوٹ کھالی ہے وہاں سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹنگ کوئل اب یہاں پہ ہم نے سٹارٹنگ کوئل یہاں پہ ڈال رہے ہیں پیچھے سے آپ کو کوئل کو ڈالنا ہے اس طرح سے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں ڈال دیا ہے اور ہاں دوستو سٹارٹنگ اور آننگ کوئل کی بیچ آپ چاہو تو میں نے بتایا آپ کو جو ڈال سکتے ہو لیکن ہم یہاں پہ کچھ اور استعمال کرنے والے آپ ویڈیو میں لاس تک دیکھئے آپ کو پتا چل جائے دیکھیں اس میں بھی ہم دائیں ہاتھ کی طرف دوستو انہر ویر اور بائیں ہاتھ کی طرف اس کا آؤٹر ویر رکھ دیا ہے سب کوئل میں دوستو جو لیڈ ہے وہ سیم پوزیسن پہ رکھنا ہوگا آپ دیکھئے سیکنڈ پیچ ہم نے لگانے والے ہے ایک سے دس سلوٹ میں اس کی باد آئے گی ایک سے بارہ سلوٹ میں اسی طرح سے ہوگی وائنڈ جس طرح سے ہم راننگ کوئل وائنڈ کیا ہے اسی طرح سے سٹرٹنگ کوئل بھی وائنڈ بڑا ہو جائے گی اس لئے آپ کو تھوڑا سا پیکٹس کنا ہے کوئل چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہمارا روٹا روٹی ہے وہ اندر نہیں جائے گی کوئل کا سائز ٹھیک نہیں رہے گی تو دیکھیں ہمارا کوئل کا سائز جو بلکل پارفیٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سٹارٹ کوئل کا لاشٹ کوئل ہم ڈالنے والے تو اس کا بھی پیچھ سیم رہے گی دوستو ایک سیٹ سلوٹ یہاں پہ بیچ میں آپ دیکھیں گے تو آلڑی چھے سلوٹ بھرا ہوا ہے تو بعد دو سائز میں دو سلوٹ کھالی ہے وہاں سیم کو صورت کرنا ہے ٹھیک اس کا پیچھ سیم ہے 108 سلوٹ اور اس کے بعد ایک سے دس سلوٹ اس کے بعد آئے گی ایک سے بارہ سلوٹ سیم موسی طرح سیم ہوگی جیس طرح ہم رہا فرس کوئل ڈال دیا ہے دیکھ کچھ اس طرح سے پیچھ کوئل ڈال نا ہے اس کے بعد اس طرح سے گھوم آ لی نہ ہے اور اپنے سب سے یہاں پہ ڈال دی نا ہے اس کا بھئی ہاتھ کی طرح دوسط دوسط رکھ ہوگا اور بھائیں ہاتھ کی طرح دوسط ہمیں سب آؤٹر رکھ رکھ نا ہے آپ یہاں پہ دیکھ آپ آؤٹر روائر سے آؤٹر روائر کنیکٹیڈ ہے اس کو کہت ہے سریج روائر یہ آپ کو ڈالتی نہیں ہونا چاہیئے اس کی بعد ہم اس کا جلد جلد سے تین پیچ یہاں پہ لگا دیتے ہے اس کی بعد دوسط ہم اس کا کنیکشن بھی آپ کو دکھائیں گے کنیکشن بہت آسان ہے ہم اس میں تھی لیڈ کنیکشن نکلنے والے ہے اور دیکھئے دوستو فائنالی ہمارا چاروں کوئل یہاں پہ نسٹل ہو چکی ہے سٹارٹنگ اور راننگ کا دو دو کر کے اور اپ یہاں پہ دیکھیں گے ٹوٹال آپ کو چار لیڈ دیکھائی دیگی دو سٹارٹنگ کا لیڈ ہوگی اور دو ہوگی راننگ کوئل کا لیڈ اب اسی کو دو سوٹ کر کے کومن ویر بنانا ہے اور ایک سٹارٹنگ میں رہے گی اور راننگ میں رہے گی دیکھئے وائننگ اچھے سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب سب سے پہلے ہم پیچھے لے سیلائی کر لیں گے سیلائی آپ کر سکتے ہو دھاگے کی مدد سے اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے سٹارٹنگ اور راننگ کوئل کی بیچ میں ایک سیپریٹ پیپر ڈالنا ہے تاکہ آپ پاس میں کبھی بھی کانکٹی نہ ہو یا پھر دونوں کوئل کا جو اگر اکھر جاتی ہے تو بھا پاس میں کانک سان نہ ہو پائے اس لئے بیچ میں سیپریٹ پیپر لگا دیں گے اب اس کا دھاگے کی مدد سے سیلائی کر دیتے دوستو ویڈیو کا سپیٹ تھوڑا سا بھر دیتے تاکہ ٹائم تھوڑا سا کم لگے ہمارا پیچھلا ہستہ سائیڈ جو سلائی کر کے کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت اچھے سے اب اس کا دیکھئے بیرک سائیڈ ہم نے آگیا ہے اب یہ پہ کانک سان کرنا ہوگا تو دیکھیں اس میں بھی آپ کو سیپریٹ پیپر لگانا ہے سید میں دونوں سائیڈ میں پیپر لگانا ہوگا سیپریٹ پیپر سب سے پہلے جو سٹارٹنگ کوئل اس کی ڈائیں ہاتھ کی طرف جو لید ہے اس کو لینا ہے پھر اس سٹارٹنگ کوئل کی ڈائیں ہاتھ کی طرف جو راننگ کوئل لائے گی اس سٹارٹنگ کوئل آرہا ہے تو سٹارٹنگ کوئل کوئل ہمارا ہو گیا اس میں ہم ریڈ کلر کا ایک ویر لگا دیں گے آپ سب کوئی بھی کلر لگا سکتے ہو آب یہاں پہ دیکھئے جو راننگ کوئل کوئل لاشٹ لید یہاں پہ ہے اس میں بھی لید لگا دیتے ہے یہاں پہ لگا رہے دوستو بلو کلر کا ایک ویر دیکھئے اس کی بات آتی ہمارا سٹارٹنگ ویر لاشٹ بلا یہ لید ہاں دوستو اس ویر کا انسولیشن پیپر ہمیشہ یہاں پہ جو لاشٹ میں تھوڑا سا نکل دینا ہے تاک اس میں اچھے س کنکٹ ہو جائے اب دیکھئے اس میں ہم تین لائے کر دیتے ہے اس کو بیم تر آس ویڈیو کا سپیٹ بھرا دیتے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو دونوں سائیڈ ہمار اچھے س لائے کر کے کامپلیٹ ہو گیا ہے اور کوئیل بہت اچھے لگ رہے ہے دیکھ سکتے بہت کلیار اور بہت اچھے س وائنڈ ہوگے کامپلیٹ ہو گیا ہے آپ دیکھیں اس میں ہم نے پیپر لگایا ہے دوست اوپر میں اس پیپر کو تھوڑا تھوڑا بیٹھا دینا ہے تاک یہ rotor نہ ہو اب اس کا کوئل کا کوانڈنٹی چیک کرنا ہے سرچ لیم سے یہ کامپلیٹ کر دینا ہے اور راننگ پہ دیکھئے بالک آپ کو تھوڑا سا گلو ہونا چاہیے پھول گلو نہیں ہوگی اس کے مطلب کوئل ہمارا ٹھیک 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 باڈی کار ٹھیک کار لینا ہے کوئی آر ٹھیک 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 دیکھئے جو ہمارا چھے ہو بیسے بھی ٹھیک 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 کہیں ٹھیک لگا دیا اب دیکھ ہم اس میں سیٹ کر دیں گے اس طرح سے سیٹ کر بہت ہی آسان ہے دوستو آپ کو روٹر دوستو بیچ و بیچ رکھنا ہے کس آس اواث آس اواث سی کر کے اس کو بیچ رکھ آپ کو یہاں پہ اس کو بلکل فری کر لینا ہے گا جام نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پنکہ ہمارے دوستو گرم ہو جائے گی اب اس کو ہم کانیکشن کرنے والے ہیں تو اس میں ہم یوز کر رہے ہیں دوستو 2.50 ایم اپڈی کا راننگ کیاپسٹر اور یہاں پہ ایک بلو پہ اور ایک گرین کلر پہ یعنی راننگ اور سٹرٹنگ لیڈ پہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اب اس میں ہم پاور سپلائی کے لیے ایک کوارڈ استعمال کریں گے اس میں سے جو کومن وائر ہے اینی نیوٹرل وائر اس میں پاور سپلائی دیں گے اور ہم جو راننگ کوئل کے ساتھ کیاپسٹر ہے اس میں لگائیں گے آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے سٹرٹنگ کوئل کے ساتھ اس کو نہیں گھومانا ہے راننگ کوئل کے ساتھ ہمیں گھومانا ہے نہیں تو ہمارا دوستو پانکہ جل سکتی ہے اگر ابھی سٹرٹنگ کوئل پہ گھومائیں گے تو یہ دوستو دیکھئے کلوگ بائز گھومنا چاہیے اس طرح سے دیکھئے پانکہ ہمارا دوستو یہاں پہ سکسپلی چل رہا ہے اور اس کا جو راؤنڈ پوزیسن دوستو دیکھئے وہ کلوگ بائز ہے اس طرح سے گھوم رہا ہے یہ بلکل یہ سکسپل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت اچھے سے یہ وارکنگ کر رہا ہے اس کا جو رپیم دیکھ سکتا تو بہت ہی سپیڈ سے گھوم رہا ہے تو دیکھئے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا مد بھولیے چینل میں اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کومنٹ کیجئے یا پھر آپ انسٹرگرام پہ مجھے میسیج کیجئے دورانت آپ کو رپلائی آ جائے گی thank you for watching my video دوستو دھنے باد